بھول ہے کہ یہ خانہ ہما آفتا ہے یہ خانوادہ الرحمنی اللہ تعالیٰ نے جس کو دین اور ملت کی خدمت کا عظیم مومہ دیا یہ پورا کا پورا آفتا وہ مہدان ہے یہ ہر ایک اگبار سے نیچے سے لے کے اوپر تک منور ہے آپ ذرا تاریخ کے پندے کو کھو دیئے اور یاد دیجئے اس دن کو جب ختم عالم حضرت بولانا محمد منگیری رحمت اللہ علیہ اٹھارہ سال کی عمر کے تھے پور کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ایک بہت بڑے عالم ربانی حضرت بولانا فضل الرحمہ کا دمراد آبادی اس سمین پر ان کو ہدایت کی چھتائی کی چھائے پیٹھے ہیں دل میں دماننا جاگی کہ وہ بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا ارادیت ہوتے ہیں ایک ارادہ تو یہ تھا کہ اپنی ملازمت کے لیے کون سے شفارش کروانے تھا اور دوسرا ارادہ یہ تھا کہ ان کے بیئے بیئے ان کے ہاتھ پکر کے اپنے ہاتھ میں احساس دور لے لوں گا جس سے ہمارے لیے زندگی کی مشکلتہ ہے اس ارادے کے ساتھ اٹھارہ سال کا جمع سال عالمی بھی ایک عظیم قریر بزروں کو حضرت بولانا فضل الرحمہ کا دمراد آبادی کی خدمت کے حاج ہو رہا ہے تاریخ کو پلٹیے بزروں کی نگاہ نے اس عزیم شخصیت کی پیشانی کو پڑھا سمجھ گئے کہ یہ وہ ہیرہ ہے جو آج میرے ہاتھوں کے نیچے آیا ذرا سا اس کو سمار دیا رائے تو لاتھوں کی زندگی اس سے روشن ہو سکتی ہے حضرت ملازمت کی شفارش کا جملہ بھول گئے آپ صرف اتنی بات یاد رہی کہ حضرت میں آپ کی خدمت تو اس لیے عادی ہوا ہوں کہ آپ مجھے قید فرمایا حضرت نے آپ کو قید فرمایا اور اپنے خادم سے کہا کہ کچھ تمہارے گھر میں کھانا پینا ہے خلے کر آؤ خادم نے کہا کہ حضور پکا ہوا کوئی سامان یہاں موجود نہیں ہے حضرت نے فرمایا کہ کچھا پکا کچھ بھی ہے لے کے آئے وہ خادم گیا اور کوئی دھائی دھو چنہ اٹھا کر کے نایا حضرت فضل رحمہ کا جمعرال آبادی حضرت ملگیری رحمت اللہ علیہ سے سرمایا کہ تمہارے کنگے پر جو رمان ہے اس کو بیشا دو حضرت نے وہ رمان بیشایا حضرت فضل رحمہ کا جمعرال آبادی رحمت اللہ علیہ سے تو تیم اللہ چنہ جو لایا تھا اس نے اس کو اٹھایا اور حضرت کے رمان پر ڈانتی اور کہا کہ اس کو سمیر دو اور پھر اپنے خادم سے کہا کہ ذرا ایک پان لگا کر کے لائے تو حضرت ملگیری رحمت اللہ علیہ سمجھ ہے کہ شاید یہ پان میرے لئے منہیا جارا فرمایا کہ حضور میں پان کا عادی نہیں ہوں لیکن آپ نے خادم سے کہا کہ پان لاؤ خادم پان لیا آپ نے اپنے موہ میں رکھا ذرا سا اس کو چھبایا اور پان نکال کر حضرت ملگیری رحمت اللہ علیہ کو دیا کہا کہ اس پان کو اپنے موہ میں رکھ کے کھا حضرت ملگیری رحمت اللہ علیہ نے اس پان کو اپنے موہ میں پیر کا دیا ہوا پان تھا محبت کے دادہوں سے اس کو چھبایا اپنے موہ سے کھایا اور پھر اس کے بعد حضرت ملگیری رحمت اللہ علیہ کو وہ عزیر دیر اور موشی میں جو جنہ سرمایا آج اسی کی جھلت اس شامعہ رحمانی اور خان کا رحمانی کے درو دیوار پر دیکھی جاتے ہیں فرمایا کہ محمد علی یہ جو ہم کو تین نکچنہ ہم نے تم کو دیا یہ تمہاری دنیا میں نے تم پر دیا اور یہ جو فان میں نے تم کو دیا ہے یہ مارفت اور عیفان کا نور ہے جس کے سبیہ سے اللہ تمہارے سینے لگتا ہے مارفت کا نور ملتک کرے گا میرے بھائیو یہیں تو سرمایہ لے کہ اللہ کا وہ بندہ کانپور بھائیو یہ جنا منگیر کے سرزمیر پر آیا اور یہاں آگر چکائی بھی جائی جو دنیا ملی تھی حصے میں ظاہر ہے وہ دنیا کتنی تھی آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں لیکن جو مارفت کا نور اس پان کے ذریعے شرائق کی طرف سے ملاتا وہ نور اتنا طاقتور تھا اس نے ادنی قوت بھی کہ نہ صرف اس سے پھر روشن ہو بلکہ اس سے نسان کا دماغ کے روشن ہو پتا تھا آپ آئے ہیں منگیر تیسی سا زمین جہاں آج خان کا رحمانی اور جام رحمانی قائم ہے وہاں پر چکائی بھی جائی بہت گئے اور کہا کہ میرے پیر کی طرف سے جو نور مجھ کو ملا ہے اس نور کو اس پورے پہتے اور علاقے میں آگ کرنا نور کیا تقاضہ کرتا تھا اس نور کا تقاضہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ ہم نے نبی کو دنیا میں بھیجا تو اس نبی کو اپنی بیسط کا مقصد کیا دینایا اور فرمایا کہ تمہاری بیسط کا مقصد یہ ہے کہ تم صحیح پہ جاؤ جو کتاب ہم نے اتاری ہے اس کی تلاوت بھی ہوگی وہ اس کو سکھایا بھی جائے گا اس کے علوم کھولے بھی جائے گا اور تمہارے دل کے اندر جو معرفت کا نور ہونا چاہیے جو تذکیرہ ہونے چاہیے جو دلوں کی صفائی ہونے چاہیے اس دل کی صفائی کا انتظام کیا جائے گا شرار سے حضرت کو تیالہ منگیری رحمت اللہ علیہ جب اس سرزبیر کے آئے تو آپ نے دونوں راہوں سے نلک کو اپنی روشنی پہنچانے کا انتظام کیا دل کو بنانے کے لئے خانقاہ کی بلیاں رکھی اور تعلیمِ قرآن کے لئے جامعہ الرحمانی جیسے عظیم قدارے کی بڑھا کریں آج آپ اس مندر کو دیکھ رہے ہیں کہ جامعہ الرحمانی کے سائے تلے آج بھی آج تو اللہ کے وہ بندے ہیں جس کو قرآن کے علم کا شوق ہے جو قرآن کے نور سے اپنے سینے کو منور کرنا چاہتا آج اس ملت کے نولحان اس جامعہ الرحمانی کے سائے میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کی تعلیم پہ رہے ہیں اور دوسری طرح حضرتِ منگیری رحمت دنیا لے خانقاہ الرحمانی کا جو چرار چلایا اس نے فورے برزدین اس پاکستان کے آخری سرز سے لے کر مغلہ دیش کے اس آخری شرح تک آج اللہ کے لئے کو ایسے فردے ہیں جن کے ہاتھ میں ہدایت کا چلاپ ہونا چاہیے تھا انہوں نے اپنے اس مارفت کے سرمائے کے ذریعے پڑ کے سینے کو سنورِ مارفت سے منور گیا آج آپ دیکھئے کس چھٹائی پر بیٹھنے والے ہمارے جو پکابیر ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اس حضرتِ منگیری کے دیر میں عدی کے سطحے میں آج کتنے عزیم سطح پر یہ خدمات پڑے آپ دروارا تھا میں آپ سے آج کے اجناس میں کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھئے انہیں اس سطح سطح پر حضرتِ منگیری رحمت اللہ علیہ دنیا سے ذہلت فرما گئے لیکن آپ نے اپنے علم سے آپ نے اپنی مارفت سے آپ نے اپنے دفت سے اپنے دفت سے اس زمین پر جو حکمت کا تعلیم کا اور مارفت کا جو چلا چلایا آج تعلیم کے پتوں میں اس کو دیکھتی اور پڑھئے تو انسان حیرت میں پڑ جاتا کہ ایک انسان سے اللہ تعالیٰ نے انخلاف کا کتنا عزیز کام انگام کروایا اور پھر انہیں کے سائے میں پڑنے والے ہیں انہیں کے گورت میں درگیت پانے والے ہیں ان کے جانے کے بعد جب حدود میں زمان حضرت مولانا سکشکار ملت اللہ رحمہ رحمہ رحمت اللہ نے اس چٹائی کی جادہ شنی کے ساتھ اس مارفت کے نور کو اور علم کے نور کو ملت پہنچادے کا فیصلہ کیا تو آج آپ آنکھ کھوڑ کر دیکھئے کہ اس عزیم شخصیت میں تمہیں زمان ہے کسی سرزمینی کے ساتھ صرف انگیر زنا نہیں بیہار کی سرزمین نہیں بلکہ ہندوستان کے کسی کونے میں جائے تو اس خان کا رحمانی کیا فیض آپ کو نظر آئے گا اور حضرت عبیر شدیت رابع حضرت مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی کے روشن ذکر کی نشانگیاں دیکھا ہی دیکھا ہی دیکھا کوئی خطہ ہی دوستان کا نہیں کوئی معاملہ ملت کا نہیں کوئی سوال ملت کے اجاز کا نہیں جسے معاملے میں آپ کو حضرت مولانا سید منت اللہ شاہ رحمانی رحمت اللہ علیہ کے شکر آروں کی امنی جد و جہت کے نشاری نظر رہی آئی اللہ تعالی ان گزروں کے کمروں کو نور سے دھر دیں حضرت عبیر شدیت رابع رحمت اللہ علیہ لوگ کہتے تھے کہ یہ سورج بھی اپنی جدی قرور نہیں ہوگا لیکن اللہ کے اعمال کو حیات مقدر ہے یہ سورج بھی قرور ہو گیا لوگوں نے یہ سوچا کہ اتنا چمرتا ہوا آفتا بیا ہے کیا آپ جہاں جہاں اس کی روشنی پہنچتی تھی کیا ان خطروں میں اندھیرہ ہو جائے گا لیکن قربان جائیے وہ خانواد رحمانی جسے و حضرت فضل رحمانی پفات توفیق الہی اس دنیا کی آسودگی کا توفہ دیا اور معرفت کا نور اس کے سینے میں متقل کیا وہ معرفت کا نور انشاء اللہ قیامت تک خانواد رحمانی کے نسلوں میں جاری گئے حضرت امیر شکیت رابع کے بعد مفقر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر کو نور سے فردے گا اوروں نے سجادہ ہونے کی حیثیت سے سجادگی کی چکائی کو قبول کیا اور آپ تاریخ کے پنوں کو پڑھئے میں تو بیس گھنٹ کے وقت کے دائیں میں کھرا ہوں میں بہت زیادہ ورد کو نہیں پھلڑ سکتا لیکن اللہ کے اس عزیم بندے میں اپنے خاندانی امانت چاہے وہ جرت و حمد ہو چاہے وہ فراست و بصیرت ہو چاہے وہ علم و عکمت ہو چاہے وہ رشت و ہدایت ہو چاہے شریعت و طریقت کا معاملہ ہو اس سورے ہندوستان میں جس طرح نام روشن کیا ملت نے جس طرح بے مثال قیدت تھی وہ حمد کی کہ آپ ہمیں آکے ٹرکتے جس جرت و حمد کی مثال قائم تھی میں آپ سے پوری قوت کے ساتھ نہ سکتا کہ تاریخ کے فتروں کو پھلکتے جائیے دور تک سائد آسانی سے اس کی مثال نہیں بھی سکتے یاد رکھے اللہ حسانہ جب فائصرہ کر لیتا ہے کئی سلسلے نور کو جاری رکھنا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے مضبوط انتظام فرماتا ہے چاہے ملت کا معاملہ مدارس کے تحفظ کے اعتبار سے ہو چاہے ملت کا معاملہ عیوانِ باطل میں قانونِ شریعت کے تحفظ کے قانون سے ہو چاہے ملت کا معاملہ وہ اس کے حصت و وقار کا ہو چاہے ملت کا معاملہ وہ اس کے تاریا اس کی شناک کا ہو چاہے ملت کا معاملہ مسلم پرسل اللہ موڑ کا ہو کوئی بھی ملت کو اُلٹ کر دیکھئے اگر آپ دے بور کریں گے تو آپ کو اللہ کا یہ ولی ہر جگر قیادت کرتا ہوا دکھائی دے گا لیکن کیا کہیں گے گا ہر چیز کی ایک مدت مطایر ہے یہی تین ابریل تاریخ میں وہ کبھی فراموش نہیں کیا تھا لدہ نہیں تھا میں رانچی سے اُن کے ساتھ سفر کر کے آیا دوانہ اور صحت مند پنانیم کی سطرہ کی سام کو مجھے بھلایا کہا کہ جھاکھن کی سطمیر پر انخلابی طور پر ہمیں کام کرنی ہے پندرہ چیزیں اُنہوں نے تیف کروائی اور کہا کہ اس پر میں دست کرتا ہوں اور اس کا ارادہ کیجئے کہ جس طرح بہار کے کونے کونے میں انخلاب آئے گا ویسے چھاکھن کے کونے کونے میں بھی تاریمین انخلاب آئے گا اللہ کو کیا معلوم کون کہہ سکتا ہے ہم کہہ سکتے کہ اللہ کے یہاں کیا فیصلہ و پتر ہے اللہ جانتا تھا تین اپریل کو یہ آفتہ بھی قرور ہو گیا ملن کی آنکھیں اشربار ہو گئی یہی وہ میدان ہے جہاں لوگوں نے آپ سے محبت کرنے والوں کے تعداد کا منظر دیکھا جو لوگ بھی ہاں موجود ہیں وہ گواہ ہے کہ لوگ کام کے باوجود آج تک اپنی عمر میں لوگوں کی تعداد کے اعتبار سے جنازے کا وہ منظر نہیں دیکھا ہوا لوگ مرنا چاہتے تھے لوگ کہتے تھے کہ اللہ میری جان کو ان کے لئے قبول کر لے اور انہیں پھر ملک کو واپس کر لے لیکن یہ دستور کائنات نہیں ہے اللہ تو مطور تھا وہ سمیل میں لے دے اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جب تک نصیب کر لے آمین لوگ کہتے تھے کہ اب اس خانوادہِ رحمانی میں کون ایسا چنان جلے گا جو اس سچان کی قبول اٹھائے گا جو اس زمین پر امارہ سنیجہ سے دارے کی تعداد کرے گا لوگ حیرت میں تھے کچھ لوگ تزدن میں تھے لوگوں کے دل میں تلے تلے کی خواہ اٹھے تھے اور پہلے تھے لیکن ملت تو بات میں فیصلہ کرتی ہے انسان کا کلم بات میں چلتا ہے اللہ کا فیصلہ تو پہلے ہو چکا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو منصور تھا کہ یہی خانوادہِ رحمانی جس نے جامعہِ رحمانی کو پردنی کی مندل تک پہنچایا تھا یہی خانوادہِ رحمانی جس نے رشد و ہدایت کا ایک ایک گاؤں میں چراغ لائے یہی خانوادہِ رحمانی جس نے پیالیس سال تک کہ مارا سریعہ جی مضبور قیادت کر کے اس کو ایک ہلک پہچان و شناح دیا اس کے کاموں کو ہندوستان اور بیہار میں سازھار کر کے پونے 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 پر پہنچایا اللہ تعالیٰ کو منفور ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے پھر اس خانوادہِ رحمانی کی ستیادہ دشدی اور امارہ شریعہ کی بحث سے ضمیر شریعہ قیادت کے لئے اسی خانوادہ کے جناح جمعہ سالانی میں بھی حضرت مولانا سید احمد ولی فیضل رحمانی کو قبول کلمایا ہے آج وہ ہم سب کے اس پیرے طریقے ہیں آج وہ خارقہ رحمانی کے سجادہ نشی ہیں چانگہ رحمانی کے سجادہ نشی ہیں رحمانی خونٹیشن کے سجادہ نشی ہیں رحمانی دھاٹی کے سجادہ نشی ہیں اور امارہ شریعہ جیسے باوقع دارے کے عمیر شریعہ دے ہیں لوگوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوان قیادت کا فرمائی ہے اب آپ کو آگے سے سوچنا نہیں صرف کام کے منصوبے بنانا ہے کام کو لے کر آگے بننا ہے آج اللہ تعالیٰ کا بڑا قرم ہے کہ جب سے حضرت بارہ نے امارہ شریعہ کی قیادت کو سبھالا معاملات بہت پھیلے ہوئے ہیں چانگہ رحمانی کا بڑا نظام ہے خانکہ کا پھیلا ہوا نظام ہے لیکن میں خدا کو گواہ بنا کر رکھتا کہ میں یہ تمام معاملات میں حضرت کی سب سے زیادہ توجہ امارہ شریعہ کو پھیلانے اور امارہ شریعہ کے کام کو بڑھانے کو پھارا اب یہ جب جل جل گزرے ہیں کم دینہ ایسے ہوں گے کہ آپ نے امارہ شریعہ کے ذمہ داروں وہ اس کے کارکنہ اور امارہ شریعہ سے تعلق رکھنے والے مخلصی سے چاہے دل مشاثہ ہو چاہے زوم پر ہو چاہے جس نوعیت سے ہو انہوں نے ویڈن کر کے رات دن امارہ شریعہ کے کام کو آگے بڑھانے کے لئے جوہد اور کوشش جدد ہو یہ اللہ کا بڑا قرم ہے یہ اس مالی کا سجدہ ہے لوگ سوچتے تھے کہ اب اس نظام کے تعلق سے ہم آگے کیا کر سکیں گے لیکن اللہ سب سے بڑا ملتدین ہے وہ اس میں جس نظام وہ کھڑا کیا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کام کو کس سے حجاب دمانا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کام کا بیڑا قول کھائے گا وہ جانتا ہے کہ اللہ اس کشن سے کس کے ہاتھ سے پارا آئے گا اللہ نے آپ کو ایک پارکا چمہ سال امیر شریعت دیا ہے اللہ نے خانکا کو بھی ایک چمہ سال پیلے طریقہ دیا ہے اللہ نے جامعہ رحمانی کو بھی ایک چمہ سال سر پرستہ دیا ہے میرا یقین ہے آپ سب دعائیں دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس جوہ سال پیلے طریقہ دور امیر شریعت سے وہ انقلابی دماغ انجام دلائے گا جس کو دیکھ کر ہر مومن کے دن کو سکون ہوئے سر آئے گا حضرت مولانا علیہ الساد رحمت اللہ لے گا جب انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا کہ ہم مرکس کے پیلے لدار کو کون سبھا لے گا حضرت مولانا علیہ الساد رحمت اللہ لے گا بڑی نصف کاموں سے نہیں تھی اور لوگ یہ محسوس کرتے تھے کہ شاید یہ کام میں رکاوٹ پیدا ہوگی لوگ سے مولانا علیہ الساد رحمت اللہ لے کے پاس گئے جس کو اللہ نے نگاہے پور بھی دی تھی جنہوں نے اس کام کو سوالہ رکھایا تھا اور کہا کہ یہ کام کہاں تک جائے گا اب کیسے آگے بڑھے گا حضرت نے کہا کہ اس کام کو مولانا علیہ الساد رحمت اللہ لے گا اور تو لوگ تبنید سے بارستہ ہیں ہندوستان میں اور پوری دنیا میں تبلیغ کی کارکردگی سباتی سے وہ جانتے ہیں کہ یہ کام جتنا حضرت مولانا علیہ الساد رحمت اللہ لے کے زمانے میں پھیلا اتنے حضرت کسی دوسرے کے زمانے میں مضبوط نہیں بھی یہ اللہ کا نظام ہے اللہ چلتا ہے کہ کام کیسے آگے بڑھے گا میں آپ کو یقین ہی نہ نہ ہوں کہ آپ نے جس امیر کو اپنا امیر بڑھا جس کے بیعت حضرت پر آپ نے بیعت لیا اور پورا بیار ویشت آخر جنہوں نے قوت الیمانی کے ساتھ یہ کہا کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ جس امیر شبی اور پیر طریقت کو چھنا ہے ہم دل سے ایمان سے عظیم سے ان کا استطاع کرتے ہیں اور اس بات کا عادر وعدہ کرتے ہیں کہ چک چک ساز چھن رہی ہے ان کی حرامات پر نبیت کرنے کے لیے ان کے ہر آدم کے سائے میں اپنی جانوبار کو قربان کرنے کے لیے تجار رہے ہیں کیا اکشاد ہے یہ حسنہ عزتہ ہے یا عزتہ ہے عادلہ کے عمد سے بولو عشاء کوئی بھی امیر شرعہ کر بہتا حضرت رحمانی رحمت اللہ علیہ مفقیر اسلام نے جن کاموں کو پھیل آیا ہے چاہے وہ مکتب کے قیام کا ہو چاہے وہ اسکول کے قیام کا ہو چاہے داروخزہ کے نظام کے بڑھانے کا ہو چاہے غورتو کو تحفظ دینے کا ہو چاہے ملدک کے اندر مینی شعور پر جگانے کا ہو چاہے قبلی کے صبح کو پھیلانے کا ہو آپ کو خوشی اور مسئلت ہو کہ جس دن سے حضرت والا نے اس نظام اور سوالہ ہے اپنے بزرگوں کی طرح حضرت عمیر شرعہ رحمت اللہ علیہ وفقیر اسلام حضرت مولانا سید محمد قلی رحمت اللہ علیہ کے طرف پر سب سے پہلا خیصلہ یہ کیا کہ آج سماج کو سب سے زیادہ ضرورت انصاف کی ہے اور اللہ کی شریعت کے سائے میں اپنے معاملوں کے حل کرانے کی آپ نے طے کیا کہ داروخزہ کا جو نظام چل رہا ہے وہ قابل مباربات ہے لیکن ایسی سے کون کو تلاش کیا دائے جہاں اس محمد سے لوگ محروم ہیں آپ کو خوشی ہوں گی کہ اس سال دس علام مخضہ کے نظام کو قائد کرنے کا فیصلہ آپ کے موجودہ عمیر شریعت کے کیا جس میں سے دو داروخزہ کا افتتہ ایک چار کی سنسل کو وہ دیہاری میں اور ایک پائے کی سنسل کو نسل یا ہاتھ میں حضرت عمیر شریعت کے مبارک ہاتھوں سے بھولے جا رہا ہے آپ نے یہ کہا کہ ایک سو تین مقدم عمارت شریعت چلاتی تھی آج مقدم کے نظام کو کھلا کرتا ایک ایک قریب بچے کو قرآن کی تعلق سے جوڑ رہا ہے گوڑوں نے ناظر صاحب کو خور دیا کہ آپ نظام بنایئے اور تین مہینے کے اندر کم سے کم ایک سو اور مکہ بھی جو مسلمان اپنے پیسے سے چلائے وہ کائے ہو آپ کو خوشی ہوگی کہ پچیس دن کا وقفہ نے گل رہا ہے کم سے کم پچاس جگہ پر اس نظام کو اللہ نے آپ کی دعاوں کی برگت سے کھڑا کر دیا اس کول کے بارے میں کہ مسلمان کا بچہ کوئلے کی تعلیم پائے اور وہ کمپکشن میں جائے وہ رحمانی دھانٹی میں اپنا مقام بنا آئے وہ ہمیڈیکر میں جا کر تھاکر ہم پڑے وہ جا کریں جنگیری کی پڑے پڑے اس کے لئے آپ کے دن میں بیشنجی ہے آپ نے تعلیم کے میدان میں بڑا تدروہ حاصل کیا ہے امریکہ کا کیلی فوریا جہاں جسم رنگ کا وہ یورسٹی کہنا دی ہے آپ نے بہا لے کر تعلیم کے میدان میں بڑے تدروہ حاصل کیے پوری دنیا میں اسلامی تعلیمات کا سب سے بڑا مرکز از ہر یورسٹی کی جو مصر میں ہے آپ نے دینی معلومات کے اعتبار سے وہاں کی چکائی پر پائٹ کر بہترین زخیرہ جمع کیا ہے آئیت آپ کے ہاتھ میں دونوں چلال ہے ایک رب دین کی معلومات کا خزانہ بھی ہے اور دوسرے دنیا کے علوم وہ حاصل کرنے کے لیے جو پہتری طریقہ ہو سکتا ہو اس کا تندروہ بھی ہے آج آج ایسے امیر کے سائے میں ہے کہ دردہ فیضہ میں شریعت دردہ فیضہ میں شریعت دردہ فیضہ میں شریعت آپ قابل مبارک پاتھ ہیں آپ کو دور کا اعتماد پڑھ کر شکر ادھا کرنا چاہئے کہ مولا کریم ہمیں یہ سادھ بخصی ہے کہ یہ کارمہ جس کے بارے میں میرا دل چھوٹا ہو رہا تھا یہ ملنک کا کافلہ جس کی سالانی کے بارے میں ہم کم نہیں تھے اللہ تُنہا سختہ در آتا کیا ہے جسی روشنی سے انسان نہ دنیا بھی روشن ہوگی اور اللہ ہمارے بیم کو بھی روشن اور پلکر کرے گا اللہ نے حضرتِ منگیری رحمت اللہ علیہ کو وہ جو تین لب دنیا دیا تھا وہ بھی تو اسی چکائی کا سرمایا ہے اور وہ جو پانک کھنا کر مارفت کا نور دیا تھا وہ بھی اسی چکائی کی امانت ہے آج اللہ نے جس امیر کا انتقال دیا اللہ تعالیٰ نے دونوں سرمایا ان کو عطا سرمایا آج آپ سوچیں کہ ایک طرح بیمانہ شریعہ کے یہ نظام جس کے ایک ایک چیز پر اُڑا 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 نظر ڈالی ہے تقریباً بیس یوں ملکی نیتی ہے اور اس کے بعد ایک ایک چیزوں کے لیے الگ نرشتہ بڑھا ہے اور یہ سوچا کہ یہ کافلہ جو ملت کا اپنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اگر اللہ نے امجل یہاں مکنی ہے میں انشاء اللہ حکمت کے ساتھ جوہدِ مسلسل کے ساتھ قوتِ ایمانی کے ساتھ چُرف و بیواقی کے ساتھ ہر کس کو ایک ایسی زندگی دونتا ایک تاریخ دائی ملے گی اور یہ ملت تیر تک اس خطبات کو یاد ہو سکے گی دعا کیجئے اللہ تعالی اس تیرے طریقت کے عمر میں برکت حق باہتا ہے اللہ تعالی اس کی صدق کو قائم اور دانوں کے اللہ تعالی اُڑکے ہی دونوں تندران سے ملت کو تعدیر فائدہ ہو جائے میرے بھائیو میں تو امان شریعا جس کو انہوں نے بڑی خوت کے ساتھ کامیابی کی علم پٹی پہ ڈالی ہے جو پڑی تھی ہے یہ سیسٹر اپنی کی طرف گامل ہے لیکن درہ آئیے چاندہ رحمانی کو دیکھئے لافٹور کے بعد ہر مدر سے ہی کمر ٹوٹ گئی لوگ دو سو ڈائیسو میں تو فانسو بچے پڑھا لیتے وہ سکر کرے لیکن پروان جاؤ آپ اپنے پیرے طریقے اور چاندہ رحمانی کے سرپرس پر انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے بچے بیہار چھوڑ کر کہاں جائیں گے ان کو راستے میں پکڑا جاتا پیر میں مدوری کے لیول لکھا کر دیا جاتا انہوں نے نازم جامعہ جناب مولانا موٹرم مولانا آری صاحب کو کہا کہ جو بھی بچے یہاں پڑھنے کے لیے آئے گے واپس نہیں کیا جائے گا اور آج آپ کو خوشی ہوگی کہ لافٹور کی تقریباً آٹھ سو کے قریب طلبہ یہ جامعہ کے سائے میں رہ کر اپنے ہمدیم کی قیام کو گزار دیتے یہ جلت مندینہ فیصلہ ہے یہ اللہ کے انبندوں کی بگاہ تو جانتے ہو یقین کرتے ہیں کہ کائنان کا نظام میرے سوچنے سے نہیں چلتا بلکہ اللہ کے فیصلے سے چلتا ہے اور اللہ تعالی نے یہ بات دائی کر دی ہے کہ بندہ نے اس کے فروسے پر فیصلہ کرتا تو اللہ تعالی اس کی دان رکھنا کرتا ہے آپ جامعہ کے سائے میں اتنی بڑی تعداد کا تعلیم پار ہے آپ کو خوشی ہوئے کہ آپ کے امیرے سجد پر نظر نہ ہو یہ پاسوس کیا کہ جو بچے حافظ قرآن بنتے ہیں وہ قرآن حفظ کر لیتے لیکن اسے سورہ فاتحہ کا مطلب معلوم نہیں ہوتا آپ نے کہا نہیں قرآن لفظوں میں نہیں اترا قرآن میں تو حکم دیا گیا کہ تلاوت قرآن کے سکھے گا اور اس کے علوم حکمت تو بھی جانے گا اس کے معنی کو بھی پائے گا آپ نے وہاں سے بیٹھ کر یہ جامعہ رحمانی کے سمداروں کو متوجہ کیا کہ آپ لوگ دارل حکمت کے نام سے ایک ایسا شعبہ کھولئے جس میں حکم پڑھنے والے بچے کو اتنی عربی سکھائی جائے کہ وہ اللہ کی کتاب کی جھپان سے تلاوت کرے تو اس کا معنی بھی اس کے دلوں کے بعد میں اترتا جاتا ہے اس کے لیے مصر سے کئی علماء کو بھلایا گیا جو صاحب زبان ہیں صاحب لوگت ہیں اور آج کئی علماء اکرام جو جید و استعداد ہیں آج جامعہ کے سائے میں اس عزیب خدمت کو انجام دے رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا حافظ قرآن بنے گا تو قرآن پاک کے بانہ کا عالی پر بڑھے گا لوگوں یہ معمولی نمیت سے رہنے دیں آپ اندازہ کی یہ کہ آج جامعہ رحمانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کتنی بڑی خدمات انجام دے رہا ہے میں آپ کو یقین دلاؤ کہ جس وقت حضرت عمیر شرک رحمت اللہ علیہ وسط ہوئے وہ سوق نصیب جامعہ کی وہ حبارت تھی اور خاندہ کی حبارت تھی لیکن قرآن چاہیئے مفقر اسلام حضرت عمیر شرک صاحبی کی دات کرامی پر کہ جنہوں نے پوری حکمت اور وسیرت کے ساتھ ایک طرف حضرت عمیر شدیہ کی قیادت تھی مسلم پرسندہ کی قیادت تھی تو انہوں نے جامعہ رحمانی کو بھی آسمان پر پہنچایا آج آپ دیکھیں تعلیم کاعہ کی پانچ منزلہ پر دیگئے تانیش کاعہ کی چھے منزلہ پر دیگئے آج اس قدر کو دیکھئے جہاں بچوں کا خوشتر ہے اس کے علاوہ مدبخ پر آپ کو نظر پڑی ہوگی خبریل کا مدبخ تھا لیکن آج اس میں قدر رکھے تو مرسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شاندار مدبخ کی امارت کے نام پر امارت شریعہ کو جانمار تحفہ آدھا کیا ہے یہ سفقان کسی ایک انسان سے نہیں بلکہ آپ سے محبت کرنے والوں کی توجہوں سے دعا آپ نے اس امیر شریعہ کی قدموں میں اپنے مال اور چاند کو ڈالا اللہ تعالیٰ نے جانمیہ کے اندر یہ انقلابی تعمیرات کا کام کرنے کے دکھا دیا لوگوں آج بھی ایک امارت کی بلیار ڈالی گئی ولی قدر کی پانچ کس کے نام پر ولی قدر بولو صلی اللہ کے بندے سے محبت اس سے دیوان کی اڑ کے چانے کے بعد بھی سچی عقیدت بولو ایک ایک مسلمان کے دل میں باقی ہے یا نہیں ہے آج اس پہ ہار جھار کندر اور بنگار سے آنے والے مسلمانوں مجھے خدا کو کمان در کر بتاؤ کہ اس میں ہزاروں لوگ لوگ ہیں جن کو اللہ نے پچیس پچیس کمرے کا مکان عطا کیا ہے جس کو اللہ نے دکھ سو جگر سبی نے عقیدت کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ دن سبیر پر قولت کی بڑی چکائی پر کھایا ہے وہ لوگوں نے اپنی ذات کے لیے اپنی اولاد کے لیے شاندار سے شاندار پیل بڑائی ہے کیا میں اس مجمع سے یہ سوال کر سکتا ہو کہ اگر امیر سجیس ساویہ سے سچی محمد تھی اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق ہے اس خان و آدھر رحمانی سے دل کا رشتہ رکھتے ہو تو کیا اتنا بڑا مجمع آنے والے دل میں اگر چاندار کے طرف سے آباد پہنچے تو کیا ایک سال کے اندر ونی قدر کی تعمیر کا کام مقبر ہو سکتا ہے کیا ہاتھ سکتے تو جس میں کے ساتھ اللہ قبول فرمائے یہاں خدا کو گواہ پڑا کرنا ہے میں آپ کو بطور امانت کام تک ملتقل کرتا کہ جب یہاں سے آباد جائے کہ مد وقت تنیشی کا کام نہیں ہوا ہے یہاں پر ہمارے سامنے لوگوں نے دیکھا کہ ولی قدر کی دلیان رکھی ہے نازم جامعہ موترم جنابر حضاری صاحب نے اس سے چھتے چھتے کہا کہ لوگ ڈاؤن کے بعد بجرد کندول ہوا حضرت کا فیصلہ اتنا بڑا ہوا نازم کی چون تو ہلے لگتی ہے ہمارے ہمارے شریعہ کے نازم صاحب کے ہاتھ میں بھی حضرت نے کئی بڑے بڑے فیصلے دیئے وہ بھی سر چکا کے سوچتے ہیں لیکن جس کا یقین اللہ کی ذات پر ہے جو جانتا ہے کہ وہ اللہ عرب کی سرزمین پر نہیں دی سرزمین کے پیو سے کانا سونا پٹرول زاری کر کے لوگوں کی کمزور معاشی حالت کو بہتنین حالت میں تبدیل کر سکتا بولو اللہ اپنے ایسے ولیوں کے فیصلے کی بڑیان پر تمام اہداروں کے لیے ترقی کی راہ بنا سکتا ہے کی بنا سکتا ہے آج آپ نے ہاں اٹھایا کیسے گر میں وہ لکھتا ہے کہ یہ مارک پڑ جائے گی بولیے جلدی سے ایک سال میں اگلے فاتحہ میں اس کا عطیتہ ہوگا بولیے نا انسان جو بار بولیے پاور سے بولیے مضبوطی سے بولیے میرا یقین کرتا ہے کہ ارے جانے دیجئے ایک گاؤں کروٹ لے لے ایک بلاب کروٹ لے لے ایک سنہ کروٹ لے لے تو اللہ تعالیٰ وضی اللہ کی شاہ انسان تعبید کر کے دیکھا لے گا اور اس کے حلابوں میں آپ سے بتاؤں کہ آپ نے بغل میں دیکھا ہوگا ایک امارت کی بنیاد پڑی ہے کون سی امارت؟ اگر قرآن کے لیے وہ تعلیم دا ہم دیئے تھے بولو میرے پخانہ روم میں کیسے لگا ہوا ہے آج کے بعد مون میں پتھر لگے گئے ہیں کیا گانتہ رحمانی نے اگر قرآن کی تعلیم کے لیے بچوں کو قرآن کے علوم سے منفل کرنے کے لیے یہ سیدے کو اگر ہیفر خانہ کا فیصلہ کیا ہے تو خالی ولی قد بنے گا کہ انشاء اللہ ہیفر خانہ کی بھی تابع مکمل بڑی ہے بولیے نبی کمدور انشاءاللہ انشاءاللہ الحمدلہ یہ دونوں کان فائنل میں لکھ لے ہیں ہرے حضرت دعا کر آئیں گے کہ انشاءاللہ اگلے اجلاس سے موقع پر ان دونوں امارتوں کا افتتاہ حضرت نبیر شریعت پردزن لہو کے مبارک ہاتھوں سے ہو رہا بولیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے سبی کو روشت کر دیں ملک کے حالانہ عجیب ہیں مشکل صرف تک گزر رہی ہے لوگو اس وقت میں معاملہ قیادت کا نہیں معاملہ اطاع کا ہے آج جو لوگ اپنے سہن میں گندگی پاتے ہیں جو لوگ اپنے سہنوں کو قیدوں میں باٹھتے ہیں لوگو یاد رکھو اب دنیا میں کوئی دنے نمبر نہیں کرنے والا کوئی فرشتہ صلیب اور ملک کی قیادت کے لیے نہیں آئے گا انسان ہی کو قیادت کرنی ہے اور انسان بہرحال تو بھی ہوگا وہ انسان ہوگا اس لیے آج کے حالات ایک بات دن میں بٹھا لو معاملہ قیادت کا نہیں بلکہ معاملہ اطاع کا ہے اگر یہ عمت میں طے کرنے کہ جو امیر اللہ نے مجھے ادا کیا ہے یہ اللہ کے فیصلے سے آتا ہوا ہے میں بضبوطی کے ساتھ اس امیر کے پیچھے جنچے چلنے کا حد کرتا ہوں اور مون تک اس کے فیصلے کے اکرام کے ساتھ جینے کا حسنا کرتا ہوں اور جو بھی پینام یہ مارشبیہ کی طرف سے خان کا رحمانی کی طرف سے جانگہ رحمانی کے طرف سے ہمارے خانوں تک پہنچے گا جتنی اللہ نے حکمت دی ہے جتنی اللہ نے قوت دی ہے جتنی اللہ نے مالی سکت دی ہے بولو آخری حق تک انشاءاللہ اس کو عمل میں لانے کے ہم کوشش کر کے رہے گی اگر یہ ہو جائے پہاں دیکھو گی کہیں کمی نہیں لگے گی لگے گی ایسا کہ اللہ تعالی نے جن روحوں کو اپنے پاس بلایا ہے اُڑ کے نورانیت کے فرقوں کو آگ دالا پھیلا دیا ہے اللہ تعالی نے ہمارے لیے ایسے امیر شجد اور فیر طریقت کا انتخاب کیا جن کے خدموں سے اللہ روشت و ہدایت اور قیادت کے ایسے چشمیں جاری کرے گا ہندوستان کی ملت کی تقدیم بدلے گی کہ ہر روشت ہر گھنڈ میں نیا تعلیمی اور یمانی اتناب آئے گا اور پورے بررسلین کے اندر اللہ روشت و ہدایت کا مضبوط چراب کرائے گا یہ میرا یقین ہے آپ کو بھی اس یقین پر چملنے چاہئے اللہ تعالی آپ کے حوصلے کو مضبوط خلوائے اور آج جو خواب آپ کے بڑے کر رہے ہیں آپ آئے ہیں یہاں پر خاندہ رحمانی دو باتوں کو اپنا اخبار ازاز بنائی ایک تو یہ کہ یہاں کے تعلیم و تنویت کے محور کو دے کر آپ اپنے یہاں بھی یہ اثر لے کے جائیں اپنے بچوں کو ایسے اہزاروں سے جوڑیے جہاں جا کر بے دریم تعلیم و تنویت کے جوہر سے آرافہ ہوئے دوسرے یہ کہ اس مرتبہ آپ اکیلے آئے ہیں آپ نے پیر طریقوں کی بات سوئی ہے کیا چھراب سے چھراب چلتا ہے تائے کیجئے کہ میں امیر شریعت اور پیر طریقہ کا پیغام لے کر آبادی میں جاؤں گا اور اصلاح و ہدایت کے راستے سے اللہ کے مندوں کو اس خان پاہ کی طرح مدوجہ کروں گا تاکہ یہاں سے جو ہدایت کا چھراب جلا یہاں سے جو روشنی پھیلتی ہے انشاءاللہ وہ دور تک اور دیر تک ہم لوگ پھیلانے کی دیت کریں گے اگر آپ نے یہ ارادہ کیا تو بولو آئندہ سال اجلاس میں آنے والا مجموع دو گناہ ہوگا کیلئے ایک آدمی اگر ایک کے دل کو روشن کرو ایک کے دماغ کو خوبصورت پلا ہو ایک کے ارادے کو مضبوط کرو اللہ تعالیٰ چھراب سے چھراب چھراب رہے گا روشنی آگے مختی چلی جائے گی آج آپ آئے ہیں تو جامعہ رحمانی کو دیکھئے یہ بغل میں رحمانی فانڈیشن ہے وہاں بھی جا کے زیارت کی گئے یا اللہ کے اس ولی نے کتنا بڑا نظام قائم کیا آج ہماری انٹرنیشنل سکول کھولا گیا ہے جہاں آپ کے بچے کو کوالیٹی کی تعلیم کی جائے گی جو مقابلے کے ان جہان میں سینہ ہو کر دوسرے کا مقابلہ کر سکے گا آج بیئر کی اولیج کھان کیا گیا جہاں مسلمان پچھوں کے لیے خاص سہولتیں دیداتی ہیں اس کے علاوہ آن کا مخت اپریشن معلوم نہیں کس کس لائے سے ملت کی خطب کی داتی ہے آج آپ رحمانی تھکی کا نام سنتے ہوگے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ادارہ زکاة اور صدقات سے چلتا نہیں چودہ کڑور کا یہ وجہ صرف اللہ کے ان بندے جو اپنے ہاتھ سے زکاة کے پیسے نہیں اتیار کے رکو یا ملت کا درد رکھنے والے افراد کے توجہ کی وجہ سے اللہ چلا رہا آپ قربان جائیے حضرت عمیر شریعت کے دو لال آپ کے حوالے کیے دیں ایک کا نام امیر شریعت حضرت سید احمد ولی فیصل نحبانی ہے اور دوسرے کا نام انجیریر محترم جناح حامد ولی فیصل نحبانی ہے دونوں لال کے چہرے پر ڈگاہ ڈالیئے آپ کو امیر شریعت رابے اور امیر شریعت صادق کی یاد تعدہ ہوئی دکھائیں دیں گے آج استعمال کو جو اللہ نے امیر شریعت صادق کو عطا کیا آج کتنا بڑا حصہ آج دیں گے یہ سید حامد ولی فیصل نحبانی کو دیا ہے یہ نحبانی کھٹی کا نظام کوئی معمولی نظام نہیں ہے آج دھڑکے آپ کے جینئے پڑھیں آئی آئی ٹی کمپیر کریں میڈیکل کمپیر کریں اور اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی حیثیت اس صدارے کو دی ہے کہ میں آپ کو سناؤں کہ ابھی تعدہ آئی آئی ٹی کا اقسام ہوا ہے یہ آئی ٹی بس سمجھے گا آئی آئی ٹی جو گہور کی ٹیٹس اقسام ہوتا ہے رحمانی ٹھٹی اس میں بچوں کو تیاری کراتی ہے میں آپ کو اس عزیز بجمع میں کہتا ہوں کہ فکر کے ساتھ کہیے کہ پورے ہندوستان میں رحمانی ٹھٹی وقت وقت جن ستر ہے جس کے بچوں نے آئی آئی ٹی کے اقسام میں جس میں 45 لاکھ در کے شرک ہوئے سو فیصد کامیابی حاصل کی ہے آج ایک بچہ قریب کا چھوگڑے سے نگار کر اگر آئی آئی ٹی کمپیٹ کرتا ہے ایک لاکھ روپے سے اس کی تنخواہ سنگ ہوتی تھے وہ سائل سوچکتہ لوگی میں ملت کے لئے سر افتر جینے کا پیغام دیتا ہے کیا بولو چن سی خانبادے سے ملت کو اسی روشنی نہیں ہو کیا اس چراغ کو صدا جننا چاہیے کیا جنگت کرنے کیا آپ کی دعائیں ان کے ساتھ ہوگی کی نہیں ہوگی میں دیم پاکر کر کے حفظت ہوتا ہوں آپ ارادہ کرو کہ بحث یہ قبیر شریعت انشاءاللہ قدم پا قدم ہم اپنے امیر شریعت کی اطاعت کا مضبوط آہد کرتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ اس رہا آپ ارادہ کیجئے کہ یہ خان کا رحمانی جس سے میرے دل کا رشتہ ہے جو انسانی دلوں کو منور کرنے دماغ کو سوال کے کی خطوط انجام دیتی ہے انشاءاللہ اس سے ایسا مضبوط رشتہ ہوگا کہ جب تک یہ ساس چاری ہے اپنے بیر کی محبت کے ساتھ خان کا کی عظمت سے انشاءاللہ ہم اپنی زندگی بدا رہیں گے کیا ارادہ کریں گے ہم لوگ اور یہ جامعہ رحمانی جو تعلیم کا اتنا بڑا مرکز ہے اور جس سے تعلیم کے اتنی بڑی روشنی پھیل رہی ہے ہمارے دل میں اس کی ایسی عظمت ہوگی کہ ایک آواز پر جامعہ رحمانی سے جائے تو ہم بے چین ہو کر انشاءاللہ انشاءاللہ جباب اور لبے کرنے کے لیے کریں گے انشاءاللہ اور آخری بات یہ ہے کہ کبھی بھی آپ ہاتھ اٹھائیں کبھی بھی آپ سجدہ کریں کبھی بھی آپ قرآن کی تیناوت کریں کبھی بھی روزہ رکھیں تو خان و آدہ رحمانی کے بدروں کے لیے ایک دن دعا نہیں ہوگی دائے کرو انشاءاللہ جب بھی ہاتھ اٹھے گا کبھی بدروں کے حق میں دعا ہوگی بلو بلو گئے انشاءاللہ حضرت قول اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت قاسم نانو بھی رحمت اللہ علیہ کے لیے کوئی دن ایسا نہیں کرتا کوئی ہاتھ ایسا نہیں ہوتا کہ میں ان کے لیے دعا نہیں کرتا ہوں آپ بھی بولو اس خان و آدہ رحمانی کے بدروں کے لیے ہمیں ایسا دعا کی پابندی کریں گے انشاءاللہ اور جو گدروں کو یہ دونوں نام جو آپ کے عقابل حوالے کر کے گئے ہمارا پرانا سید احمد ولی وآیسل لہبانی محترم تنا پائے ان دنیا حابد ولی لہبانی بولو ان کی زندگی میں برکت کے لیے ان کے کاموں میں ترقی کے لیے ان کے حوصلوں کی مضبوطی کے لیے خدا کی قسم ہاتھ بھا کر کہو کہ ہمارا اللہ ہوتھ رودانہ پابندی سے اللہ تعالیٰ سے ہوا ہے کہ اللہ قلدی جلدی میں کہی ہوئی باتوں کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ جب جب زندہ رکھے اللہ تعالیٰ اپنی مرزیات پر چلائے جب ہوتا آئے تو اپنی مرزیات پر خواہ پر نصیب فرمائے رب ونا تقبل منہ اندکہ اززرین اللہ تعالیٰ